مجھے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی ڈبلیور ٹیپ میں آپ کی دیوال ویسیک سا آپسن ہوتا ہے جس میں آپ کو پروگرامنگ لیگویج لکھ سکتا ہے اس پروگرامنگ لیگویج کو لکھنے کے لئے آپ کو کس طرح سے ہے حیٹر فائل آپ کو کس طرح سے آپ کو اسٹارٹ کرنی ہے کیا اس کا بیسیس ہوتا ہے پروگرامنگ اسٹارٹ کرنے کا وہ ہم بتائیں گے اور کس طرح سے آپ اپنا اسٹر اور آپ کی سیل اپ کی ٹی ڈینچ جو ہوتی ہے کس طرح سے آپ یوٹ کر سکتے ہو کیسا آپ ڈیٹا سیلٹ کر سکتا سو کر سکتے ہو کس طرح سے لیکچود کہ سکتا ہے جس کے لاشتا ہے آپ پہلا لیکچر دیکھا ہوگا تو اس لیکچر میں ہم میں آپ کو ہوتا جاتا کہ میک رو کا کیا یوز ہوتا ہے یا آپ نے دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہو اس ویڈیو کی lider آٌ لنک میں آپ کو میک رو کے مل جائے گا تو آپ اس لئے آپ دیکھ سکتا ہوں کیا مین پرپس ہے اور کس لئے یوز کرتے ہیں جو میکرو میں جو ہم نے کام کیا تھا میکرو بیسیس پہ جو ہم نے ڈاٹا ایکسل میں لکھا تھا اس کی ساری پروگرامی جو آپ کی میں آٹومیٹکلی آپ کی سٹیپ میں سو ہوگی تھی جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی اس کے بیسیس پہ اور اب آپ کو مینولی کچھ ڈاٹا لکھنا ہے آپ کو کچھ پروگرامنگ لکھنی ہے جو ایکسل میں سو کرنی چاہیے اس کے لئے آپ کو کیا سٹارٹ کرنا پڑے گا آپ یہاں پہ یہ اپسن دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے ڈیبک ڈیبک والے اپسن ہوتے ہیں جو آپ جو پروگرامنگ لکھو گے اس کو چیک کرنے کے لئے کہ آپ نے جو پروگرامنگ کی ہے جو آپ نے لینگویج لکھی ہے پروگرامنگ کے لئے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں تو پروگرامنگ پروگرامنگ لکھنے کے لئے آپ کو سو سے پہلے میں جانا ہوا اس میں آپ کو ایک موڈیول لینا نہ ہو گا موڈیول لینے پہ آپ کو یہ اوپن کرنا ہوگا جس میں آپ ازیلی اجffen میں آپ آپ ازیلی اپنی پروگرامنگ کو لکھ سکتے ہیں تو آپ کو پروگرامنگ لکھنے کے لئے یہاں پر سب سے پہلے آپ کو سب کرنا ہوگا جو لکھ کرو تک سب فنکسن ہوتا ہے جس سے پروگرامね اسٹارٹ ہوتی ہے وہ جو بھی آپ جس پرپس سے آپ لینا چاہتے ہو اس بیسیس پہ آپ لے سکتے ہو جو بھی آپ کا پرپس ہے اس کے اپورڈنگ آپ اس کی ہیٹر فائل یا اس کا ٹائٹل لے سکتے ہیں ٹائٹسٹ جو دیا ہوا ہے یہ اس کا ٹائٹل ہے میں اپنے ٹیسٹ پرپس سے دیکھ رہے ہوں ٹائٹل جو میں ہوں گا وہ کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے یا پرپیٹ آئے گا تو اس کے لئے جیسے آپ سب ٹیسٹ کولم لگا کے آپ اینٹر کرو گا تو یہ اینڈ سب آئے گا کیونکہ اس پروگرامنگ میں جو بھی آپ لکھتے ہو وہ لیمگیج کی پروگرامنگ میں فنکسن جو ہوتا ہے سب سب سے ہی پروگرامنگ ہی سٹارٹ ہوتی ہے اور اینڈ سب سے ہی ختم ہوتی ہے اب سب لکھنے کے بعد آپ میکرو میں آپ کی سب سے پہلے آپ کو میکرو میں جانے کے لئے آپ سیٹ سیلکٹ کرو گا اس پروگرامنگ میں کیا آپ کیس طرح سے آپ سیٹ سلکٹ کرنے کیوں کہ سپسارے اگر آپ کے پاس یہاں پہ سیٹ بن سیٹ ٹو سیٹ تھری اس طرح سے ہو اور ڈاٹہ آپ کو کون سی سیٹ میں فیل کرنا ہے تو وہ یہاں پہ سون نہیں ہوگا آپ کو یہاں پہ میزن کرنا پڑا ہے جیسے یہاں پہ دکھاؤ ہے سیٹ ٹو سیٹ ٹری یا سیٹ ٹو سیٹ ٹری یہ آپ کی سیٹ کے نمبر ہوگے سیٹ ٹو سیٹ ٹری اور سیٹ جو بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے یہ آپ کا سیٹ کا نام ہوگا۔ چاہے آپ ہے آپ کو چینج کر سکتا ہے جسے میں سیٹھری کا نام کوئی کر دیتا ہوں کہ یہ کر کے میں نے اس کو شیف کر دیا رینیم کر دیا تو آپ دیکھیں گے جو بریکٹ کے اندر سے کا نیم تھا یہاں پہ سیٹھری وہ کی ہو گیا تو یہ والے آپ کے سیٹھ کے نام ہے آپ چینج کر سکتے ہو ایکسل میں اور یہاں پہ سیٹھ میں سیٹھ اسیٹھے تھری ہے ان کے نمبرگ ہے سکونس ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہم سیٹھ سے لکھ رہے ہیں سیٹھری میں آپ میں کون سی پروگرام میں آپ کو لکھنی ہے تو لکھنی کے لئے آپ کو سیٹ 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 سلٹ کرنے کے لئے آپ کو سیٹ بریکٹ دوب امام آپ سیٹ کا نام دے سکتے ہو یا سیٹ جیسے ہے آپ کو سیٹ 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 3 ہے سپوز کر آب ہی میرا پاس اسیٹ من میں جاتا ہے اور میرے کوئی ڈاٹ اس سیٹ 3 میں لکھنا ہے جس کا نام کیس ہے تو یہاں پر میں کیے کروں گا اور ڈاٹ سیلکٹ یہ اوپسن ہوتا ہے یہ اوپسن ہوتا ہے آپ کو آپ کے پاس ساری سیٹ ہے ایکسل میں اور کیسیٹ میں آپ کو ڈاٹا فیل کرنا ہے اس کے بیسیس پر آپ کو یہ اوپسن کیا کنی آپ ڈاٹر آپ ڈاٹر سیٹ سیلکٹ کر سکتے ہو تو ہم اس کو رن کرا کے دیکھیں گے کیونکہ ہمیں دیکھنا کی ڈاٹر جو ہے ہمارے سیٹ کے نام کی فائل میں جاتا ہے یا نہیں کیونکہ ابھی ہمارا ایکسل میں فائل سیٹ بن سوپر لیا تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ دو کمانڈ ہوتی ہیں جو رن کرانے کے لئے ہوتی ہیں ایف فائب سے کراوگے تو اوبرول جتنا آپ نے پروگرام لکھا ہے یہ لکھا رن سب یا یو جو فرم تو ایف فائب سے کروگے تو اوبرول پروگرام رن کرتا ہے اور آپ کو پر لائن رن کرانے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کمانڈ دی جائے گی ایف ایٹ ایف ایٹ سے آپ پڑ لائن ٹیکش چیک کر سکتے ہوں کی آپ کا یہ ٹیکش پڑ لائن اپراوپی ایٹ ہے کریکٹ ہے آپ کی پروگرامنگ کے لئے یا نہیں تو ہم یہاں پہ ایف ایٹ کا ہمیں پڑ لائن چیک کرنے کی ٹیک ہے ہماری کریکٹ ہے تو جیسے ہم نے ایف ایٹ فیت کریں گے تو یہ لوکر کا ٹیکٹ ہو جائے گا کہ یہاں پہ یہ ریڈ کر رہا ہے ہے جیسے ہم اس کے بعد پھر سے ایفیٹ پریس کریں گے تو وہی ڈاٹا صحیح ہوگا تو یہ رن کرے گا یعنی ادھر وائز یہ آپ کا ڈاٹا کو ان اپروپیٹ یا ان کریکٹ بتا دے گا جیسے آپ نے پھر سے ایفیٹ پریس کیا تو یہ اگر اپروپیٹ اور کریکٹ ہے تو آپ کا یہ نیچ لائن پہ یلو کلر کی سیڈیس چلے جاتی ہے ادھر وائز یہ ایرر آپ کا پوپ آپ کو سو کر دے گا ڈسپلی پہ اب یہ ہمارا ڈاٹا سب ٹیسٹ جو تھا یہ رن کر گیا جیسے ہمارا یلو کلر کی جو سیڈ ہو ہے پھر سے ہم ایفیٹ پریس کرتے ہیں جیسے ہم ایفیٹ پریس کریں گے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارا پاس سیڈ بن پہ تھا پوئنٹر ہمارا سیڈ بن کے ایکسل سے فائل پہ ہو رہا تھا جیسے ہم نے یہاں پہ سیڈ کے دیا تو ہمارا ڈاٹا ہمارا ایکسل کا پوئنٹر ہے آپ کو یہاں پھر جمپ کر کے سیڈ کے کے نام پہ یعنی سیڈ تھی میں پہنچ چکا ہے تو یہ اس کا ملہ ہماری جو ہم نے فائل سلک کرنے کے لیے اپنا ڈاٹا اپنی لیمگویج لگی تھی وہ پر رکھت ہے اس طرح سے آپ یہ کر سکتے ہیں نیکٹ اسی میں اگر ہم چیک کرنا چاہیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سیڈ کے بان کے بعد ڈاٹا ہمارا سیڈ کے بان کے بعد ہماری جو فائل وہ جمپ کرنا چاہیے سیڈ ٹو میں تو اس کے لیے ہمیں سیڈ 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 ڈو ڈو ڈی ہم نے پھر سے کیا اور ہم کو پھر سے سٹارڈن سے آپ کو رن کرانا بڑے ہو پڑھ لائیں تو ہم پھر سے اس کو رن کراتے ہیں ہم نے پھر سے کیا اس کو ریڈ کر گیا ہم نے پھر سے کیا ابھی آپ چیک کر لیجئے ابھی جو ہمارا سیڈ ایکسل میں جو پونٹر ہے وہ یہ نام کی فائل کے فرسٹ پولم کے فرسٹ ٹرو میں ہے کیونکہ اس کے لیے آپ نے پھر سے بھی ایف ایف ایفٹ پھرس کیا تو ابھی بھی یہ ریڈ کر گیا کیونکہ ہمیں تھرڈ بائل میں چاہیے تھا اور سیڈ لائن جیسے ہم نے کیا جیسے ہم نے بتایا آپ پر آپ پر ٹیسٹ اگر ایرر ہے تو یہ آپ کے پاس ایک پوپ مسمیچ ہے یا آپ کا انکریکٹ ہے تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کی کیا ایرر ہے اس کے بیسس پر آپ چیک کر سکتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں آپ کی ہم نے جب پہلے لکھا تھا کہ بریکٹ کے کوما کے اندر تھا لیکن یہ بالت دو کی ہے آپ کا سیٹ ٹو کے گا یہ آپ کا انکریکشن میں سے لکھا ہوا ہے فائل نے تو آپ کو انکریکشن کوما لگانا ہوگا جس کے آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا ڈاٹا میں یہ انکریکشن مسمیچ کیوں ہوا تھا جیسے آپ اس کو پھر سے رن کرائیں گے تو آپ دیکھتے چل جائیں گے جیسے آپ یہاں پہ آئے تو یہ سیڈو آگئی جیسے لاشٹ ٹائم آئی تھی تو آپ کے آپ کا پتا چل جائے گا کہ آپ کا یہ لکھا ہوا ڈاٹا کریکٹ ہے یا نہیں جیسے آپ نے یہ پریس کیا فائل تو یہ سیڈو آپ کی لاشٹ لائن پہ آگئی اور آپ کا ڈاٹا کر گیا یعنی آپ کا لکھا ہوا ٹیکسٹ کریکٹ ہے تو اس طرح سے آپ کا یہ جم کر کے کے فائل سے جم کر کے سی ٹو کی فرسٹ رو فرسٹ پولم میں پہنچ چکا ہے اب اس میں آپ کو ایک اٹھا مہد کیا ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس سیٹ کا نام ہے یا سیٹ کو آپ کریکٹر فائل میں لکھنا چاہتے ہیں کریکٹر میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو انبرٹیڈ کومہ یوز کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو نمبرنگ میں سیکوینس میں لکھنا ہے تو آپ بینہ انبرٹیڈ کومہ کے آپ کو نمبرنگ لکھنے ہوگی یہ آپ کی سیٹ سیلکٹ کرنے کے ڈیفرینس ہیں جو آپ کو یا تو آپ کو یاد کرنے کی جلویت نہیں ہے ریگلر یوز کرنے پہ آپ کو آپ کو آٹومیٹکلی یاد ہو جائیں گے اگر آپ ریگلر یوز نہیں کرتے تو آپ کو دھیان دین ہوگا کہ جو کریکٹر والی فائل ہیں جن میں آپ کو الفائٹ لکھ ہوئے نام والی فائل ہیں انہیں انبرٹیڈ کومہ میں آپ کو لکھنا ہے ادربائی سیکوینس میں آپ لکھ سکتا ہے نمبری میں جو بانٹو تھری ہوتی ہیں اس کے لئے بیسے میں انبرٹیڈ کومہ کے آپ ڈریکٹ کا یہ اندر لکھ کائیں دوٹس lev کر سکتے ہیں تو آپ کو همدازہ دیں بھی آپ کی سیڈ سیلکٹ کرنے کا اپسن ہے یہ آپ کے کریکٹ ہے تو آپ اس طرح سے اپنی فائل کو ویجول بیسک کے پروگرام میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو آپ کو اس لیکچر میں پتہ چلے گا کہ اس طرح سے آپ کو سیڈ سیلکٹ کرنی ہے اور سیڈ سیلکٹ کرنے کے لیے آپ کو کس لینگویج کا کس فورمیٹ کا یوز کرنا ہے ویجول بیسک ایکسل میں تو آپ اس کو ایجیلی فیوچر میں موسیقی